آپ کے کاؤنٹرپارٹ نے آپ کو انوائٹ کیا اور دو لیکن اس کو کچھ کاؤنٹرورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان خان صاحب کی طرف سے کہ آپ پیسے مانگیں گے یا آپ کے اپنے پیسے یا رضالی صاحب کے پیسے وہاں پڑے ہیں اور آپ ان کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتے پھر بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے کومنٹ دیا ہے جو جنرلی لوگوں نے بائی نہیں کیا لیکن آپ کی وہ والدہ تھی ہونے کے ساتھ فارو پائم میسٹر اور ایک بڑی لیڈر کی آلون اسلام کی تو ان دونوں چینوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا پہنچ شکریہ جہاں تک ہمارا دورے کے بات ہیں یہ انٹرنیشنل ٹریول کی بات ہیں میں فود سیکیورٹی کا جو کانفرنس ہوت کیا جا رہا ہے یونائیٹڈ نیشنز بھی نیو یورک میں ہیں اور وہاں نیو یورک میں فود سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہا ہے پاکستان کا پرسپیکٹیف فود سیکیورٹی کے کانٹیکس میں دینا بہت ہی ضروری ہے پاکستان میں دنیا بھر میں ایک تو کوویٹ کا پینڈیمک کی وجہ سے اور سپلائی چین ایشیوز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے پھر خان صاحب کے اپنے پولیسیز کی وجہ سے اپنے نالائی کی نا اہلی کی وجہ سے پاکستان نے پہلے سے ہی ویٹ کا بہران یوریا خات کا ڈی اے پی کا بہران کا مقابلہ کرنا پر رہا اور جیو سٹریجک ڈیویلپمنٹس کی وجہ سے ان ایشیوز میں ان مسائل میں اضافہ ہونے کے خطرہ ہے پاکستان میں فود انسیکیورٹی اور انرڈی انسیکیورٹی ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور میں اپنا موقف دے سکوں جہاں تک خان صاحب کے جھوٹ کے بات ہے وہ تو عادی ہے جھوٹ کہنے کا ہم اگر امریکہ جا بھی رہے ہیں ہم امریکہ سے پیسہ مانگیں نہیں جا رہے ہیں ہم خان صاحب کی طرح بھیق مانگنے ہر جگہ نہیں پہنچیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی اپروچ یہی رہا کہ we believe in trade not aid اور میں وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفی کو اپنے وزیر خرجہ ہوتے ہوئے اسی policy پر عمل کروں گا میں جہاں بھی زور دے سکتا ہوں trade پر enhancement کرنے کے لیے دنیا بھر میں میں زور کروں گا پاکستان کی معیشت کو فائدہ دلپانے کے لیے مگر پھیک مانگنے کے لیے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں یہ خان صاحب کا policy ہو سکتا تھا ہمارا نہیں ہے جہاں تک خان صاحب کی opposition کی سیاست کا طریقہ کار ہے ہمارا کوئی اختلاف اس بات پر نہیں کہ ہمارا policy differences ہو ہم ایک دوسرے کے مختلف موقف ہو مگر ایک فورم موجود ہے پارلمان کا فورم موجود ہے حکومت میں ہوتے ہوئے خان صاحب نے اپنا ذمہ داری قبول پر پورا نہیں اترا پارلمان کے فورم پر اپنا محنت حکومت کی بنچے سے نے کرا اور آج بھی جو salaries خان صاحب اور اپنے M&A's جمع کر رہے ہیں treasuries سے وہ ان کو کیوں مل رہے ہیں اس لئے مل رہے ہیں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں مگر member of parliament ہے تو آپ کی اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ opposition کا کردار ادا کرے تو وہ ذمہ داری بھی پارلمان کے اندر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے اور میں آج بھی خان صاحب کو یہ تجویز دوں گا کہ سسٹم سے آٹ رہنے کے بجائے پارلمان میں اندر آکے اپنا کردار ادا کرے اور سسٹم کے تھوہ آپ اپنا opposition ضرور کرے جہاں تک شہید بی بی پر کومنٹ کرنے کی بات ہے خان صاحب تو ایک بہت ہی پیش ارم آدمی ہے اور وہ تو اب میں کیا کروں کہ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو جو موجود نہیں ہیں اپنا دفاع کرنے کی لئے آج تک خان صاحب شہید بی بی کا کردار کشی کر رہی ہے شہید موترمہ بین ازیر بھٹو پہ بہت ہی زیادہ corruption کے الزامات لگے لیکن شکر الحمدللہ شہید بی بی ان سارے الزامات سے باعزت بری ہوئے جس کانٹیکٹ میں خان صاحب ایک کہانی سنا رہا ہے کہ کسی نے ہمارا conversations record کیا جہاں شہید بی بی مجھ سے کوئی بات کر رہی ہے اس میں ضرور clarify کرنا چاہوں گا کہ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو جانتی تھی کہ اپنی جان خطرہ میں تھی جس کتاب کا ذکر خان صاحب کر رہا ہے اسی کتاب میں لکھا کیا ہے کہ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کو اس وقت کی آمر نے دھمکیاں دی وقت کا آمر نے شہید بی بی کا security کو اپنا شہید بی بی کی cooperation سے نتی کی تھی اور جیسے آپ کو پتا تھا جب شہید موترمہ بین ازیر بھٹو اپنا opposition کر رہی تھی آمریت سے لر رہی تھی تو obviously she gave priority to her ideology she gave priority to her manifesto she gave priority to being with her people اور اس قسم کے ظالم نے شہید بی بی کو شہید بھی کیا اس context میں شہید موترمہ بین ازیر بھٹو اگر اپنا بیٹا کو سمجھا رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ نے فلان فلان کرنا ہے اس قسم کے سیاسی رنگ اس بات کو دینا غیر مناسب پاک یو ایس تعلقات کے context میں یہ ایک اور بڑا important سوال ہے کہ اس وقت جو global صورتحال ہے اس میں چائنہ رشیا ایک جانب کھڑے دکھائی دیتے ہیں امریکہ ایک جانب ہے یوکرین کا conflict بھی چل جایا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم رشیا سے بات کر رہے تھے 20 لاکھ ٹن گندوں کی سستی گندوں کی اور آئل سستہ پرچیز کرنے کی تو ایک درہ اس context میں بتائیے اور کیا آپ کا جو یو ایس وزٹ ہے اس کے تنازل میں چائنہ کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں کھڑے ہوگے ونس اگین میں آپ سے ری ایٹریٹ کر رہا ہوں یو ایس وزٹ کم اور یہاں دہ فوڈ سیکیورٹی کانفرنس پہ اپنا موقف پیش کرنے کیلئے جا رہا ہوں ضرور اگر اس کے سائٹس لائنس پہ موقع ملا کہ میں یونائیٹڈ سٹیٹس کسی افیشل سے انٹریکٹ کروں تو وہ بھی میں ویلکم کروں گا اور پاکستان کے موقف ہر کسی کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے جہاں تک ہمارا تعلق اپنے نیبرز کی ساتھ ہیں چین کی ساتھ ہیں وہ تو میرا خیال میں ہر کسی کے لئے کلیر ہے کہ پاکستان کا جو دوستی ہے پاکستان کا جو تعلق ہے چین کے ساتھ that is so higher than the same a layer is sweeter than honey اور اس پہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنا کردار ادا کیا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنا کردار ادا کی صدر زرداری نے سیپک کے بنیاد رکھنے اپنا کردار ادا کیا اور چین کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا جو پہلا بائی لیٹرال انٹریکشن جو رہا ہے ورچولی ہی رہا ہے وہ چائنیز فورن منسٹر کے ساتھ سٹیٹ کانسلر کے ساتھ رہا تھا اور اسی طریقے سے ہم سارے ممالک پاکستان کا تعلقات نہ صرف پرقرار رکھنا چاہتے ہیں اپروف کرنا چاہتے ہیں ہمارے پرانے دوستوں کے ساتھ اپنے جو پاکستان کا تعلقات ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں جہاں مسائل ہیں جہاں مشکلات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ایک اور امپورٹن کوئسن ہے کہ اس وقت پاکستان بہت سویر اکنومک کرنچ میں ہے اور ڈیفولٹ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے بینگ دی فورن منسٹر انڈ بینگ دی چیرمن پاکستان پیویس پارٹی آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں اس وقت کے پاکستان کو اس خطرے سے بھی پاکستان دوچار نہ ہو اور معیشت بھی بہتری کی جانب رمان دانا ہو اس حوالے سے آپ کیا ہلپ کر سکتے ہیں ہم اپنا پورا محنت کریں گے جو حالات تھے جب نیا یونٹی گورنمنٹ نے اپنا کام سنبالا بہت ہی آپ بلکل ہی صحیح کہہ رہے ہیں بہت ہی مشکل حالات ہیں ایک تو عام مشکل حالات ہیں پاکستان کے معاشر مسائل تھے ان پولیسیز کی نتیجے میں جس کا ہم تنقید کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ خان صاحب نے جاتے ہوئے ایسے حملے کی ہیں جس کا نقصان آج بھی پاکستان کے اعوام اٹھا رہے ہیں میں تو کہتا رہاں کہ جہاں تک آئین کی بات ہے پارلمان کی بات ہے پارلمان سے باگتے باگتے خان صاحب نے جو ہمارے جمہوریت پہ اور ہمارے آئین پہ حملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ساتھ ساتھ جو خان صاحب نکلتے ہوئے ہمارے ادارے پہ حملہ آور ہیں اور دیکھو اس بات کا یہ خیرانگی کی بات ہے کہ کس بات پہ اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ مداخلت نہیں ہوا اعتراض یہ ہے کہ غیر آئینی کام نہیں ہوا اعتراض یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا یہ بہت عجیب سیچویشن ہے جہاں ہر پاکستانی یہ بلیو کرتا ہے آئین پہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں رول او لاؤ پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے برق خان صاحب کہہ رہا ہے اور خان صاحب کہنے کے بجھے اس کا ارادہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ پی ٹی آئی کا ٹائگر فورس کے بن کے کام کرے یہ تو بلکل ہی مناسب نہیں ہے اور آخری بات جو معیشت پہ حملے خان صاحب نے کی ہیں جاتے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایسے فیصلے لینے جس پہ نہ فائنانس کا انپٹ تھا نہ ای سی سی کا انپٹ تھا نہ صحیح طریقے سے فنڈد تھا جو اپنا ہی کیا ہوا دیل آئی ای ایم ایف کا جو دیل ہے اپنا ہی کیا ہوا دیل کا خلاف تھا تو فائنانس کے جو دپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے مشکل فیصلے لینے کے وقت کیا ہے ایک آخری سوال کے پاکستان انڈیا آپ کو بتائیے لیکن ایک کمپین تو یہ چلی کہ جی ٹریڈ شروع کر رہے ہیں لیکن اوورال پاکستان انڈیا کے جو پچھلی پالیسی تھی اس میں کتنا چھفٹ آپ لائیں گے تاکہ کشمیر کو اس کا فائطہ میں تری پوائنس اس میں سور دینے چاہوں گا جہاں تک کوئی شفٹ کی بات ہے پاکستان کو کوئی شفٹ نہیں ہے پالیسی میں اس کے حوالے سے میرا جو پہلا ایشو جس سے مجھے دیل کرنا پڑا اپنے حیثیت وزیر خرجہ وہ انڈیا این اوکپائیڈ کشمیر میں جو لیٹس ڈیویلپمنٹس ہے میں ففت کے وہ ان کے حوالے سے ہے وہاں جو ڈیلمینیشن کمیشن کے نام پہ جو رپورٹ سامنے آیا ہے جو ایک سازش کا حصہ ہے جس سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اکثریت ہے اس کو قیت میں تبدیل کرنا اور یہ بہت سنگین حملہ کیا گیا ہے میں نے اپنا پہلا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نیشنل اسیمبلی میں اسی ایشو پہ میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا میں نے یونائیٹڈ سٹیٹس سیکرٹری جنرل کو بھی اس پہ خط لکھا میں نے اوائی سی کا سیکرٹری جنرل سے فون پہ اس پہ بات کیا اور میں آج اس وقت جو کانسل آف آرن منسٹرز ہے اوائی سی میں میں بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان اس کو ہیڈ کرتا ہوں اور اس کپاسٹی میں میں مسلم امہ کے سارے کے سارے اوائی سی کے جو سارے کے سارے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی لکھ رہا ہوں تاکہ ان کے علمے میں یہ لیا سکتا ہوں کہ نہ صرف بھارت یہ سازش کر رہا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہیں اس کا حیثیت کو انڈمائن کرنا مگر ساتھ ساتھ مسلمان اکثریت کو کشمیریوں کا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے سازش جاری ہے جس کا لیٹس قدم یہ ڈیلمینیشن کمیشن ہے جو نہ صرف یونائیٹیٹ یو ان سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کا خلاف برزی ہے فورت جنیوہ کنونشن کی خلاف برزی ہے مگر ایک ہیومن رائٹس ابیوس کا سلسلہ ہے اور ہم ہر فورم پہ اور ہر پراتفارم پہ اس ایشیو پہ ایجیٹیٹ کریں گے یوکرین پتروں سے بتاتے ہیں کہ کیا پولیسی ڈیفرنس ہوگا پچھلی حکومت کی اور اب کی کیونکہ امران خان تو اس دن موسکو میں تے جس دن اٹیک ہوا اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ روس کے تعلقات اور پھر پاکستان کا اس میں انوال ہونا پاکستان کے لیے کس حد تک شفٹ آپ لائیں گے تاکہ پاکستان کا جو ماشی مفادات ہیں اپسادی مفادات ہیں وہ پروٹک کی رہا سکتے ہیں پاکستان کا نیشنل سیگیورجی اوڈیکٹوز ہے یا جو پاکستان کا مفاد میں ہے ہم نے اس کی بنیاد پہ پاکستان کا فورن پالیسی بنانا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگریسیف شفٹ ہوگا پاکستان کی فورن پالیسی میں ہاں ضرور پاکستان کا فورن پالیسی ایک زیادہ نیوانسڈ فورن پالیسی ہو سکتے ہیں اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے اور امن پہ پہنچنے کے لیے ڈائیلوگ اور ڈپلومیسی واہتریہ کے کان ہے کہ ہم جنگ کے بجائے امن کی طرف بھر سکتے ہیں پاکستان کا جو ایکسپیرینس ہے افغانستان جنگ کی نتیجے میں ہم اب اتنا بیس ساتھ کے جنگ کو بغت کے نکلے ہیں ہم نے دیکھا ہے the price of war we have seen first hand اور ہم پوری دنیا کو یہ تجویز دے سکتے ہیں پاکستان کا حالات دیتے وہی mistakes repeat نہ کریں افغانستان کی جنگ میں بھی پہلے دن سے پاکستان کے موقف رہا ہے کہ ultimately the solution would have to be done through dialogue and diplomacy فلس کے ساتھ وہاں بھی بڑے کو وہ تو انہیں پاکستان کی یہ موقف نہیں مانا اور آخر ہم نے وہی کرنا پڑا dialogue اور ڈپلومیسی کے through this conflict کا resolution نکالنا تھا اور جو اس وقت یہ یکرین کے context میں conflict ہو رہا ہے اس کا بھی solution ultimately dialogue اور ڈپلومیسی کے through ہو سکتا ہے thank you thank you بہارے دیار دیارillنیん موسیقی